اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب تاریت سے ہوں گے تو عبیوز آج میں آپ لوگ لئے بڑی سپیشل سی ریسپی لے کے آئی ہوں پنجاب کی سپیشل ریسپی شردائی تو گرمیوں میں بہت یہ شوق سے پی جاتی ہے اور اگر یہ دھیات وغیرہ میں بنائیں تو یہ کچھے مٹی کی جو کونڈی ہوتی ہے اس میں زیادہ اچھی تاثیر رکھتی ہے اگر بنائی جائے اور بہت زیادہ تیسٹ انہینس ہو جاتا ہے اس کا اگر اس میں ہم بناتے ہیں لیکن میں آج اس کو گرینڈر جگ میں بنا رہی ہوں تو چلیئے بیوز اپنی آج کی ریسپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس ریسپی کو بنانے کے لئے سب سے پہلے بیوز یہ میں نے بادام تھے آدھی پہلی کے برابر ان کو اچھی طرح سے بھگو کے رکھ لیا تھا اور ساتھ یہ خشخاش لے لیا ایک پہلی کے برابر اس کو بھی میں نے بھگو کے رکھا ہوا تھا اور اب سب سے پہلے ہی جو بادام کی گریہ ہیں ان کے میں چلکے اتار لوں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے صاف کر لی ہیں اور دوسری طرح یہ خشخاش ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے دھونا بہت ضروری ہے اس میں بہت زیادہ نیچے مٹی ریت وغیرہ بیٹھی ہوتی ہے اور اس کو کم از گم آٹھ دس دفعہ پانی میں سے میں نے اچھی طرح سے نکال کے دھو لیا ہے صاف کر لیا ہے تو اب میں اس کو اپنے جگ میں تیار کرتی ہوں بلکل چھوٹی سی ریسپی ہے لیکن بہت یہ تھوڑی سی سمجھ کے بنانے والی ریسپی کہ ہم اس کو ایک دم سے پانی ڈال کے تیار نہیں کریں گے بلکہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور یہ باقی یہ خشخاش اور بادام ایک دم سے میں نے اس کے اندر ڈال لی ہیں اور اس کو آٹھ دس دفعہ ہم گرینڈر سے لائے تو بنائیں گے سب سے پہلے ہاف کپ کے قریب پانی اس میں ڈالنا ہے اس سے زیادہ بلکل نہیں ڈالنا کیونکہ یہ جو خشخاش ہے اس کے چھوٹے چھوٹے دانیں جب یہ تھوڑا پانی ڈالیں گے تو یہ اچھی طرح سے گرینڈ ہوں گے پھٹیں گے اور اس کے اندر سے ہی جو رس نکلتا ہے وہ ہی سب سے زیادہ تیسٹی اور بادام کے تیسٹ کو بھی انہینس کر دیتا ہے اور یہ سب سے پہلے میں نے اس کو ایک کپ پانی ڈال کے ہاف کپ پانی ڈال کے تو یہ سارے بادام اور پسکاش کو گرینڈ کر لیا اور اس کو اب ایک دفعہ چھان لیتے ہیں اور ساتھ ہی ببز آپ سے میرے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اب اس کو میں چھان رہی ہوں بلکل تھوڑا تھوڑا نکل رہا ہے کیونکہ یہ جو جب کنڈی میں بناتے ہیں نا دھیات میں تو پھر ہم اس میں بھی تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو گرینڈ کرتے ہیں کافی ایک گھنڈے کے قریب بھی ٹائم لگ سکتا ہے اتنا زیادہ اس کو گرینڈ کرنا پڑتا ہے لیکن میں چونکہ اس کو گرینڈر میں بنا رہی ہوں تو میں بھی اس کو کم از کم آٹھ دس دفعہ بناوں گی لیکن بلکل تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم اس کو تیار کریں گے پھر اچھی طرح سے یہ گرینڈ ہوگی تو پھر اس کا ٹیسٹ اسی پشخاش کی مدد سے آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پہلی دفعہ تو بالکل کم نکلا ہے لیکن جون جون یہ گرینڈ ہوگی تو اور زیادہ زیادہ ہم اس میں سے اس دودھ کو نکال سکیں گے اسی میں سارا ٹیسٹ ہے اس کا اب دوبارہ سے میں نے اسی چھنی ہوئی خوشخاش اور بادام جو ہیں ان کو میں نے گرینڈر میں ڈال لیا اور ہاف کپ کے گریب پانی پھر ڈالیں گے اس کے اندر اور اب اس کو پھر ایک دفعہ میں گرینڈ کر لوں گی اور اچھی طرح سے گرینڈ کرنے کے بعد ایک دفعہ پیر ہم نشان لیں گے اس کو اور بار بار یہی عمل ہم نے کرنا ہے اور اسی طرح یہ بنتی ہے اس سے بغیر اگر ہم جلدی جلدی ایک دم سے دو چار گلاس پانی ڈال لیں گے تو وہ جسٹ بس گھومیں گا یہ بالکل گرینڈ نہیں ہوگی یہ پھٹے گی نہیں خوشخاش کے دانے جب پھٹے ہیں اور اس کے اندر سے جو رس نکلتا ہے تو اسی سے اس کا ٹیسٹ بنتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین دفعہ میں نے گرینڈ کر لیا اور اسی دفعہ اسی طرح میں اس کو بار بار گرینڈ کروں گی اور یہ جگ قریبا پورا ہم نے اسی کی مدد سے تیار کرنا ہے اس میں کوئی دودھ میں نے ایڈ نہیں کرنا بلکل دودھ کی طرح یہ خود ہی تیار ہو جائے گی جب ہم اس کو آٹھ دس دفعہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے گرینڈ کریں گے اور انڈ میں پھر ہم چینی اور سبز علائچی کا استعمال کریں گے کچھ لوگ اس میں کالی مرچیں اور داچینی کا ٹکڑا بھی ڈالتے ہیں لیکن میں نے اس کو نہیں ڈالا کیونکہ بچوں کو کچھ چیزیں وائٹ کرتے ہیں وہ پسند نہیں آتی تو اس لئے میں نے صرف اس لئے نہیں ڈالا ورنہ اس کی مدد سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اس میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین دفعہ دو تین دفعہ میں نے کیا اور یہ گھڑا سا دودھ نکل آیا اور اسی طرح بار بار کرنے کے بعد میں اچھا سا جگ جو ہے اپنا تیار کروں گی اسی شردائی کا اسی کو گرینڈ کرنے کے بعد اور آپ پھر صرف ہاف کپ کے قریب ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور پھر اینڈ میں شگر ایڈ کرنی اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں گرینڈر اسی لئے میں نے سامنے رکھی ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ہم نے کتنی دفعہ اس کو گرینڈ کی ہے اور بہت اچھا سا فائن سا گرینڈ کرنے کے بعد ہمیں اس کو پھر چھان لیتی ہوں اگر ہم گرینڈر میں کریں تو یہ جو یہ گھنٹے میں تیار ہوتی ہے کچھے کونڈی میں اور گرینڈر میں اگر کریں تو یہ قریباً آدھے 20 منٹ آدھے گھنٹے کے اندر ہم اچھی سی یہ شردائی جو ہے تیار کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں آپ کے پانی کی کونٹیٹی بلکل زیادہ نہیں کی میں نے بلکل تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو میں نے تیار کرنا ہے اور اب میں اس کو پھر چھان لیتی ہوں ایک دفعہ اور آپ یقین کریں کہ جب ہم اس کو پیتے ہیں افتاری کے بعد اور یا پھر ویسے گرمی میں باہر سے آکے ایک دم سے اس کو ہم ٹھنڈا ٹھنڈا جب استعمال کرتے ہیں پیتے ہیں تو بلکل یہ ایسے تازگی اور ٹھنڈا بلکل ایسی لگ جاتا ہے جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اور دماغی لحاظ سے دماغ کے لیے بہت اکسیر نسخے کی طرح کام کرتی ہے اور دماغ کو ٹھنڈا کرتی ہے بلکل اور اب میں نے اس کے اندر چینی شامل کر لی ہے اینڈ میں تھوڑی سی برب بھی ڈالیں گے تاکہ ہم اس کو ٹھنڈا کر سکیں اور چینی ڈالنے کے بعد پھر دو دفعہ مزید اس کو گرینڈ کریں گے پانی ڈالنے کے بعد تاکہ جو چینی ہے وہ بھی اچھی طرح سے گرینڈ ہو کے تو اس میں سے نکل جائے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹھ دس دفعہ میں نے اس کو گرینڈ کیا اور بلکل یہ جو خشخاش کے دانے پھٹ گئے ہیں اور بلکل فائن بلکل پاورڈر کی طرح ہو گئے ان میں سے بلکل اچھا سا رس میں نے نکال لیا ہے اور اب آخری دفعہ اس کو میں نے نکال لیا ہے ساتھ ہی سبز الائچی میں نے چینی کے ساتھ اس میں شامل کر لی تھی اور اگر آپ چاہیں تو سونف اگر آپ چوک سے لیتے ہیں تو وہ بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں لیکن ابھی میں نے صرف اس میں بادام اور خشخاش اور چینی اور الائچی کا ہی استعمال کیا ہے اس سے زیادہ انگریڈنس اس کے اندر میں نے استعمال نہیں کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا جگ میں نے اس کے ساتھ تیار کر لیا اور یہ جو کونٹرٹی پوری یہ ایک پیالی کی کونٹرٹی تھی اس کی خشخاش کی اور بادام بلکل بادام بلکل پیسٹ ان کا دودھ تیار ہو گیا اور خشخاش بھی بلکل یہ ویسٹ ہو گی اس کو میں نے ویسٹ کر دیا اور یہ پورا جگ میں نے تیار کر لیا ہے تھوڑی سی محنت ذرکار تھی لیکن یہ بہت اچھی اور ٹیسٹی سی ریسیپی میں نے تیار کیا ہے اور آپ کے سامنے میں اس کو جب ریش آؤٹ کر رہی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل دودھ سے بھی زیادہ گھڑا جو ہے یہ ٹیکسٹر ہمارا تیار ہوئے اور بہت تیسٹی بہت مزیدار سا یہ شربت ہے اور پنجاب کی خاص یہ روایتی شربت ہے گرمیوں میں بہت شوق سے یہ پیا جاتا ہے اور اب تھوڑے سے بادام اور اگر پستے بھی ہیں تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑے سے بادام میں نے ان کو کرش کر لیا ہے یہ اوپر ڈال لیتے تھوڑے سے ٹیسٹ کے حساب سے آپ کوئی سے بھی پستے وغیرہ کاجو وغیرہ بھی گرینڈ کر کے وہ بھی ڈال سکتے اس کے اوپر سے اور بہت اچھی مزیدار سی ٹیسٹی سی شردائی میں نے بالکل تیار کر لی ہے اور امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو ویورز آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا دوستوں کے ساتھ احباب کے ساتھ تو پھر ملیں گے بھی وزنی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ